پیتا چی کو شبے نئے کوئے سے یہاں کھوڑا ہے کل وہاں پہ دوسری جگہ سے اس کا ہی پانی پلائیں گے اس کا ہی پانی پلائیں گے ہاں گے پانی نہیں پلائیں گے آگے کھوڑے کے آگے پانی پلائیں گے وہاں سے تیر پھینکا تھا یہاں پر پتھر ہے وہ اس کو اٹھاؤ اور وہاں ملے گا ہیلو دوستو میں ہوں سائل وشنوی اور آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل ٹریول میرر پہ دوستو ابھی میں ہوں راجستان کے کھیچی اثر گاہوں میں جو نوکھا تحصیل میں آتا ہے اور ڈسٹی ہے بکانیر بہت سندر اور چھوٹا سا پیارا سا گاہوں ہے اس کے چاروں اور ریگستان ہی ریگستان ہے یہ دیکھیں میں آپ کو گاہوں دکھاتا ہوں بڑا سندر اور پیارا گاہوں میں ہی تو چاروں سائی ریت کا ٹیلہ ہی ٹیلہ رہا ہے خوبی ریگستان بہت دکھائی ہے ہی ریگستان بنجر علاقوں پڑی رہے ہیں گاہیچ ابھی ہم میں کھیچیا سر گاہوں ہیں کھیچیا سر ہے کھیچیا سر گاہوں ہیں کھیچیا سر گاہوں ہیں اس گاہوں میں گر ہے لکھ بک پانچ یا چھے گر ہے آپ کی قتی عمر ہے گی بابا جی چوہتر بارس ہے یہ پانی پونی کی سویدہ ہے پانی ہے پانی ہے پور لگی تو گاہ میں اتا گھر تھوڑا چھوڑا ہے دھانیا ملے گا دھانیا ملے گا اسی پچاسی ہے اسی پچاسی گھر بوٹی اسی پچاسی ہے بوٹاں تو اسی پچاسی چار سوڑا مانتا کاغ ہے گھر ہی تو آیا کام کاغ پڑے تو ای اپن پسو پار لگ کر کچھ روی خواب ہوگا کام کاغ پڑے تو کام کاغ پڑے تو تو آج پڑے پانی کی سوڑا ہی ہے پانی ہے پانی ہے آج پچاس سال پڑے چاری سال پڑے پانی ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے تو دوستو یہاں پر پرچین پانی ہے جو گروہ جمبے سر بگوان نے کھوڑا تھا کھوڑا 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 کئی دیکھو دوستو چھوٹی سی دکان اور اوپر اس کے یہ لکڑی سے جو کاز پھوس سے بنائی ہوا ہے یہ آپ نے خود نہیں بنائیا ہے اور گاؤں کی شندرتا آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ بنا کے چھوڑ رکھا یہ کہاں پہ لگو اور ایک چیز یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بڑی ہے یہ آپ نے بنا رکھی گاؤں میں مور گھوم رہے ہیں یہاں پہ ہی ہوتا تھا یہ کوڑ تھی آپ کے پرانے ٹائم میں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو پرانے ٹائم میں یہاں سے کتنے سال پہلے لگ بڑھ یہاں سے بہت پرانے ٹائم میں انگریجہ کی ٹائم میں جو راج پوتھ تھے یہاں کے جو اس گاؤں کے راج پوتھ تھے جو چاگردار بولتے تھے یہ کتنا پرانا ہو سکتا ہے یہ آپ کا جو یہ گھر ہے یہ لگ بگ دوستو سال پرانے ٹائم میں یہ آپ کا ہی ہے آپ کا نام کیا ہے سوروپ سنگھ آپ کا سوروپ نام؟ مانا امید سنگھ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ امید پیچ پنسا تو نیچے پانی ہے جمین کے نیچے ٹوبیل تو آج سے پہلے پانی کی سوئی دعویٰ کی رہا تھی؟ پہلی تو سویجا گاؤں میں ایک ٹوبیل ہوں تو جو بڑا داؤں اونٹا ہوں میں تھا اچھا اونٹ سے پانی نکالتے تھے اس سے پانی نکالتے تھے پورے گاؤں میں وہ ہی بھی ایک اچھا جنیٹر ہے جنیٹر ہے جنیٹر کے بعد رمان دیر جی تب لائٹ کنیکشن ہو گیا اچھا اب تو لائٹ ہے اب تو ساری سویدہ ہی پہنچیں تو ابھی کھیتی باڑی کرتے ہو یا پھر؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کوئی کام بکیرہ جیسے پسل اچھی ہو جاتی ہے نیٹر میں جنیٹر ہے جنیٹر ہے میں پانی پھلو کروں دانتا ہوں اچھا سائنس پوٹر آدھا ساگر ہے شہر آدھا شہر آدھا ساگر کے شہر آدھا ساگر کے شہر آدھا ساگر ہے سائنس پوٹر جنبے کہیں پرن جھائیلیوں پہ پیتا جی کو شبے نئے کوئی سے آدھا کودہ ہے کل وہاں پہ دوسری جگہ سے اس کا ہی پانی پلائیں گا پانی پھیلے گا پانی پھیلے گا اچھا اب وہ کواں ایک آپ کے گاہوں میں وہ آپ کے گاہوں میں ہے وہ وہاں کواں کھڑا ہوا ہے اچھا تو ہم کو دکھاؤ گے وہ کواں دوستو میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں یہ پرانا ٹائم کی جو کوٹ یہ دیکھئے یہ دیکھئے ادھبوت لگ بگ دوستو سال پرانا ہے یہ اس کی دیوار بھی آپ دیکھ سکتے کتنی موٹی ہوگی لگ بگ ڈیڑھ دو فٹ دو فٹ اور اس کے اوپر ایسے نکاسی بھی کر رکھی تو جب وہ گاؤں کے راجپوت تھے وہ یہاں پہ فیصلہ سناتے تھے اور اس سائیڈ ہے یہ پورا گاؤں کا دریش ہے چاروں سائیڈ ریت کے اونچے اونچے ٹیلے ہیں ٹیلوں کے بیچ میں بسا ہوا یہ گاؤں ہے کچیا سر یہاں پہ بھی یہ دیکھ سکتے اب ایسے پورا چھوٹے چھوٹے جونپڑے بنے ہوئے بلکل شانت ایک کانت میں بسا ہوا گاؤں ہے یہ ہے کتنا پڑھا ہے یہ یہ تو بہت پڑھا ہے کوئندہ جا ہاں اچھا گہرہ کتنا کوئندہ جا ہے گہرہ ہے تین ساڑھ تین سا پھٹ تین ساڑھ تین سا پھٹ تو اب اس کا پانی لیتے ہو یوز میں پانی کبھی اس میں نہیں لیتے اس میں آدم اندر جانے والا نہیں ہے اچھا ملتا بھی نہیں بڑی بڑی ڈاڈا ہے اس کے اندر جیریلے جانور ہے اس میں جیریلے جانور کو نہیں ہے تو یہ پاتر ہے یہ پاتر بینہ شمیر سے نہیں ہے اس گاؤں میں پانی نہیں تھا دوسرے گاؤں سے لیتا تھا دوسرے گاؤں سے لیتا تھا تو اس لئے جمپی سرباگان یہاں پر تین پھینکا تھا ہاں سے تین کیوں یہاں سے نیمڑی کتنی دور ہے یہاں سے ایک ٹیلومیٹر ہے وہ انچا ٹیلے بے اس ٹیلے پہ ہے نیمڈی دام اور وہاں سے تیر پھینکا تھا یہاں پر پتھر ہے وہ اس کو اٹھاؤ اور کواں ملے گا تو کتنے سال ہوگے لگ بگ تین سو چار سو سال کی بات ہوگئی یہاں پہ رہتے تھے نیمڈی دام میں رہتے تھے تو آپ کے گاؤں کا تو اتیاس بہت پرانا ہے بہت بڑا تھا اب تو چار یا پانس گھر ہے گاؤں میں اور باقی ڈانیوں میں چلے گئے تو جو میرے ویور ہے وہ ایک بار ان کے گاؤں میں جرور ویزیٹ کرنا ہے دیکھنا بہت سندر اور بہت پیارا گاؤں ہیں چوٹا سا بلکل ریگستان کے بیچ میں بسا ہوا گاؤں ہیں بہت خوبصورت گاؤں ہیں آپ کا اور یہاں پہ جو اتیاس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانچین کوہ ہے جو گروہ جمبے سر بگوان نے وہاں سے تیر پھینکا تھا جو یہاں پہ آکے گرا اور یہاں سے ایک پتھر اٹھایا اور کوہ ملا پورا بنا بنایا ہوئی ملا سیدھا آپ نے پانی نکالا آپ کے جو پوروز تھے انہوں نے پانی نکالا چلو بہت اچھی بات ہے تو اب اس کا یوز میں نہیں ہے کوئی ہاں کوئی سیڈی بگیرا بھی نہیں ہے نیچے اندر سے اوپر سے تو یہ بلکل دو فٹ کے قریب یہ چھوڑا ہے نیچے اس میں ڈاڑ پڑی ہوئی سیڈی ڈاڑ بولے ڈاڑ بولے ڈاڑ 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 تو یہ پائپ آ رکھی ہے کیسے آئی پیر ڈاڑ 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 پانی نکالتے تھے ڈاڑ 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 اور درستان کے بیچ میں ان کے کھیت، گاؤں، سائیڈ پورا کھیت ہے ان کا یہ دیکھو بھی دوستو متیرے کی بیل اور یہ بازرے کا کھیت ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اور بھی چھوٹ چھوٹی بیل بہت سائیڈ لے کیوئے یہ ٹینڈے ہے سائیڈ ٹینڈے ہے ہاں بھائی similar to ڈو ان کی چیار بھائیآن تین ребен کا کہہ ابھی ان کی چیار بھائی漏 ہے 55 سوڑیا پانس spent ser پانس رمیات آپ کی دادا تھے وہ راج پوتھے گاؤں ہاں جے ہیں ابھی آپ کے پاس یہ سو بگے کا کھیت ہے نا اور یہ ہے بھائی صاحب مونفلی کا کھیت ایسے لگ رہا جسے کوئی گاس کا میدان ہو ہے نا بھائی صاحب کون کہتا ہے کہ راجستان بنجر علاقہ ہے راگستان ہے پرساد کے دنوں میں تو میرے کو تو نہیں لگا بھی یہ بنجر ہے بنگال بنجر ہے یہاں بنگال سے بھی خوبصورت بن رہا ہے جو ریت کے ٹیلے ہیں ان کے اوپر اب بہت ار یلیہ آئی اگر کوئی راجستان گھومنے آئے تو برساد کے دنوں میں ہی آئی